انکل جی آپ اتنا خوش کی ہو تو جب میں انکل لگتا ہوں دوبارہ پر سکرپٹور اس بارے مجھے بھائی بولی بھائی آپ اتنا خوش کی ہو بکوز ایف جسٹ بین ٹو شیرہ کواگو بھائی آپ نے شیرہ کواگو میں کیا دیکھا اگر آپ پوچھی رہے ہو تو میں آپ کو ایک کہانی سنتا ہوں ٹو شیرہ کواگو جانے کے بہت طریقے ہیں آپ جا سکتے ہیں جہاز پر، ٹرین پر، بس پر یا گاڑی پر آخر میں جو پلان بنائے ہیں وہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس بگ بوئی پر یہ گاڑی ہاتھ لگی ہے آخر میں یہ اوپشن کمپیٹیو بھی چیپر بھی تھی باقی ساری کی ساری اوپشن سے جو جہاز تھا جو شنکانسن ٹرین ہے ان سب سے چیپر بھی ہے تو ہم نکل پڑے ہیں اور تقریباً چاٹھ سو کلومیٹر کا سفر ہے اور نیوی کے مطابق ہم لوگ تقریباً ساڑھے چھے بجے صبح کے وہاں پہ پہنچے گے سو ایٹس کانا بی آ ڈرائیف دیورن تا نائٹ تو وہاں پہ پہنچتے ہیں پھر تو رات کے سارے سفر کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے ہیں شیرہ کواگو میں وہ ان دی ہارٹ آف جیپنیز ایلس رائٹ ناو یہ میں پیچھے شیرہ کواگو کے بہت فیمید گاشو زکری سٹائل کے گھر بنے میں ہیں یہ گاشو زکری کیا ہوتا ہے گاشو زکری ایک جیپنیز لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہینڈز پٹ ٹوگیتھر ان پریئر اور ان گھروں کا ارکیٹیکچر بھی ایسا ہے جیسے بودیس منکس پریئر کے دوران اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں یہاں پہ موجود جتنے بھی گھر ہیں سارے وہی سیم آرکیٹیکچرل ٹیم فولو کر رہے ہیں اب اس طرح کا گھر بنانے کے لوکلز کو دو فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ یہ کہ ونٹر میں اتنی ہیوی سنو فول کو ویڈ سٹینڈ کرنے کے لیے سٹرکچر بہت ہیلسپول ہوتا ہے دوسرا کہ یہاں پہ اس ڈیزائن کی وجہ سے ان کو ایٹک میں بہت وائٹ سپیس ملتی ہے جہاں پہ یہ لوگ سلک وارمز کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ ایڈیا اپنی سلک وارم کی انڈسٹری کے لیے بہت ہی فیمز تھا اب ہم جائیں گے وادہ ہاؤس میں وادہ ہاؤس شیراکاوگو میں سب سے بڑا گاشو سٹائل کا گھر ہے یہ لیٹ ایدو پیرر میں بنا تھا اور یہ فیملی یہاں کی سب سے ویلدی فیملی تھی اس فیملی کا مین ذریعہ مواشتہ پوٹیشم نائٹریٹ کی ٹریڈنگ جو کہ گن پاوڈر میں استعمال ہوتا ہے اور لیٹر آن لائف یہ فیملی سلک پروڈکشن کی طرح موووان کر گئی تو ویر انسائید دی ہاؤس ناؤ اور جس سارا کا یہ گھر ایٹین ہنڈرز میں کنسٹرکٹ ہوا تھا یہ ملکوئی ویسا پریزرو کیا ہوئے تو اس کی کنسٹرکشن میں کوئی بھی میٹل نیلز بگر ایسا رکھی چیزیں سنبال نہیں ہوئی تھی سب کچھ اورگینک ایسا آپ کو یہاں رہے ہیں یہاں پہ جیپنیز کے تریڈیشنل تاتامی فلور لگا ہوئے ہیں یہاں پہ سلپرز کے بگر نہیں ہمبروکا سیاست تھے لیکن اس پہ جانے کے لیے یہ سلپرز بیو اتارنے ہوتے ہیں باہر بہت نظرے میں آیے ہیں 参ھی رہے ہیں یہ زرگ کوئی دو ہوئی ہے ایٹک ابھی بھی اس کے اوپر ہے یہاں سے ایٹک کے حستہ پہ رہتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ترمک کرتے ہیں کہ انہوں نے روپ سے، وڈ سے اور ساڑھے ارگینیک میٹیریل سے یہ بنایا ہوئے گھر اور یہاں اسے فلور سے بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں باہر اب یہ ٹاؤن بہت ہی خوبصورت ہے اور اس ٹاؤن کا بہت ہی اچھا ویو ہم لے سکتے ہیں وہ اوپر اوپسر ویشن ڈیک سے ہے جنہاں سے ہم لوگوں نے اوپر جانا ہے جہاں پہ لوگ ابھی کھڑے ہیں ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں اوپسر ویشن ڈیک کی طرف ویسے تو رسے میں بھی ہر پوائنٹ بہت ہی زبردست ہے ہر پوائنٹ پہ ہی بڑی زبردست پیچر آیا سکتی ہے لیکن ہم لوگوں نے کہا ہے ایک ہی تفہہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے ویو دیکھتے ہیں اوپر اوپسر ویشن ڈیک سے اس ٹاؤن کا ویو بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے یہ بلکل کسی جبلی فلم کا ٹاؤن لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ موجود کچھ گھر دھائی سو سے تین سو سال بڑھانے ہیں اس لئے نیٹین ایٹی فائیو میں یونیسکو نے اس خوبصورت ٹاؤن کو ورلل ہریٹیج سائٹ کے طور پہ ڈیکلیئر کر دیا تھا پشیرہ کوا گو اس وان اف دوز فیو پلیسیز جہاں پہ آپ جس بھی مرضی سیزن میں آج 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 یہ بہت ہی خوبصورت ہے سمر میں یہاں پہ چیری بلوسم ہوتے ہیں اور فولیج اور گرینری ہوتی ہے یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے یہاں پہ ریٹ فولیج ہوتی ہے اور ونٹر میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے